یہ سوال ہے کہ اس وقت جو سویڈن میں قرآن پاک کی جو بحرمتی کی گئی ہے اس حوالے سے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حسیت سے ایک مسلمان ہونے کی حسیت سے آپ کے کیا جذبات ہیں کیا تأثیت ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو مسلمان ہیں مسلمان کو جو قرآن مجید کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑھ کر یہ جو قرآن ہے یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اشارت فرمایا اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ اُسَّقَلَيْنِ اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے میں دو چیزیں تمہیں ایسی دے کے جا رہا ہوں اگر تم دو چیزوں کو تھام کے دکھو گے دو چیزوں کے اوبر تم عمل کرتے رہو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے اب وہ جو دو چیزیں تھی ان میں فرمایا قرآن کتاب اللہ نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی ایک رسی ہے جس کا ایک سیدھا اللہ تعالی نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا امت کی ہدایت کے لئے لوگوں کے لئے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اب جو اس کو تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اسی طرح فرمایا کہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے اہلِ بیتِ اتحار جس جس نے اہلِ بیتِ اتحار سے وہ محبت کی ہے اور وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے اور جو حالاتِ حاضرہ کے اندر سویڈن کے اندر جس طرح ایک سرکاری سطح کی اوپر دہشتگردی پہ لے گئی ہے قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ ہمارے قرآنِ مجید کو کک لگائی گئی ہے فٹ کے ساتھ اس کو جلایا بھی گیا ہے اور سرپرستی کے اندر وہاں پر عدالت کے باہر جو ہے سرکاری سطح پر لوگوں کے اندر موجود تو ہمارے لئے یہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہے امتِ مسلمہ کا اس وقت دل چھلنی ہو چکا ہے ہم سارے دل کے آنسوں رو رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ہم تو سارے یہی کر سکتے ہیں سڑکوں بھی نکل سکتے ہیں سڑکوں کو بند کر سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے آپ تو کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم نے بھی مزمتی بیان دینے ہیں اور آپ نے بھی دس دن کے بعد کہنا کہ مزمتی بیان ہے آپ کی اور ہمارے اندر پھر کیا فرق رہ گیا ہم تو یہ چاہتے ہیں حکومتِ وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ مزمت کرنا آپ کا کام ہے رد عمل ظاہر کرنا آپ کا جو کام ہے آپ اپنے سفیر کو بلائیں اور ان کے سفیروں کو در بدر کریں ان کو مارے تائیں کہ ان کو پتا چلے اور ان کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات سیاسی تعلقات اقتصادی تعلقات معاشی تعلقات ان کو ختم کیا جائے تاکہ حکومتِ وقت ان کو بتا سکے کہ قرآن ہماری جان ہے ہمیں ایمان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کتابِ رحمت ہے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس کے لئے خود بھی مرنے کو تیار ہیں مارنے کے لئے بھی تیار ہیں ہم حکومت سے یہ ہی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے سرکاری سطح کی اوپر آپ یہ کیس دائر کریں کہ یہ قرآن ہے اور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کے بارے میں اپنے زبانوں کو دراز نہ کریں ان کو روک رکھیں اور کوئی کوشش نہ کریں قرآن مجید کے حاملین قرآن کی عظمت والے یہ سارے لوگ مجود ہیں یہ قرآن سے محبت کرنے والے یہ دن تیارے دوپیر کے دوب چل ملاتی میں جتنے لوگ آئے بیٹھیں یہ بچے ہیں نوجوان ہیں یہ قرآن کی محبت کیلئے نکلے ہیں یہ کوئی دور نہیں ہے ہم وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ہوش کے ناخون اتا فرمائے اور غیرت ایمانی اتا فرمائے آپ کے توسط سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز تو اتنی بلند نہیں ہے لیکن آپ کے چینل کے ذریعے ہماری آواز اگر پہنچ جائے تو حکومت وقت سے یہی ترخواست ہے خدارہ یہ بڑے سطح کے اوپر حکومتی لیول کے اوپر یہ بقیدہ کیس دائر کیا جائے اور جتنے بھی بڑے بڑے کونسل ہیں ادارے ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ قرآن ہماری ریڈ لائن ہے ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ناکیز کو پڑھنے دیں گے یہ ہمارے لئے آئین ہے ہمارے لئے قانون ہے ہمارے لئے کتاب رحمت ہے بس اللہ تعالی ہماری حکومت کو ہوش کے ناخر عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے